بندے جو رات دیر سے شادی سے پہنچیں اور سہری کے وقت ہم گھر آئے ہیں جی تو اس لیے آج مجر گزا ہو گئے عید کا رشت تھا اور گہت بے تہاشا تھے اثر کی نماز اس لیے گزا ہو گیا میں نے ٹوٹی کھولی لائٹ نہیں تھی پانی نہیں تھا موٹر خراب تھی اس لیے نماز گزا ہو گیا ہمارے تو یہ معاملے ہیں اور وہاں دشمن مقابلے میں کھڑا ہے تین دن کی پیاس ہے خیموں سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی فجر کا وقت ہوا تو علی اکبر ازان دے رہے کربلا کے سہرانے وہ ازان سنی کائنات میں ایسی ازان کسی نے نہیں دی ہوگی جو شہزادہ علی اکبر نے کربلا کے ریکزاروں پہ کھڑے ہو کر دی کربلا کا ذرہ ذرہ آج بھی اس ازان کا گواہ ہے جو شہزادہ علی اکبر شبیح رسول نے کربلا کی چھاتی پہ کھڑے ہوگی اللہ اکبر کے صدائے دن لواز اللہ تھی امامت حضرت امام حسین کرواتے ہیں فجر کی ناماز سے ادا ہوتی ہے ریت کے مسئلے بندے کے ساتھ یہ احساس جڑا ہو کہ میں کسی کا بندہ ہوں اور میرا کوئی معبود ہے یہ جڑا ہوا احساس انسان کو بندگی کے دائرے سے کبھی باہر میں جانے دیتا ہے گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر جب حضرت امام حسین آ رہے ہیں تو بدن زخموں سے چور تھا لخت لخت کٹا ہوا تھا بدن سے خون نچڑ رہا تھا محتاط روایات کے مطابق جب آپ کا پیراہن اتارا گیا ایک سو بائیس سو آخ دیروں کے تھی تیتی زخم تلواروں کے اور چوتی گاؤں نیزوں کے اس حالت کے اندر گھوڑے کی زین سے کوئی فرش زمین پر گرے بخار کی تیزی ہو تو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں یہاں اتنے زخم بہت ساری برچیاں بدن میں ٹوٹ گئی تھیں لخت لخت سے خون بے رہا تھا لیکن حسین ابن علی آتے ہی بیشانی سجدے میں رکھ کے کہتے ہیں سبحانہ ربی اللہ عالی نماز گزانی ہونے دی دست قاتل نے سر حسین جب کاٹا تو سجدے میں جھوکا ہوا تھا خولی بن یزید آگے بڑا سر انور کاٹنے کے لیے جب سجدے میں جھوکا ہوا تھا لیکن پتن تھر تھر کانپنے لگا سنان وننس آگے بڑا ہمت نہ پڑی پھر شمرزل جوشن آگے بڑھ کے آپ کا سر کاٹتا ہے کتنی دردناک کان یہ تو سر دست قاتل نے تب کاٹا جب سجدے میں جھوکا ہوا تھا اور سر انور کاٹ کے نیزے کی نوک پہ جڑھایا گیا یہ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے کہ ہم جیت گئے ہیں فتح کے نقارے بجنے لگے لیکن لشکر یزید سے ہی کوئی بول کے کہنے لگا جارہ غور سے دیکھو یہ سر کٹ کے بھی سر بلند دی ہے کٹ گیا ہے پھر بھی ہوں چاہیے اب نیزے پر سر پرویا گیا اور فضا میں بلند کیا گیا تو کٹی ہوئی گردن کی جانب سے نیزہ ڈال لیا جاتا لیکن نیزہ ڈالا گیا اس طرح کہ کٹی ہوئی گردن کا رخ آسمان کی طرف اور پہشانی کا رخ زمین کی طرف ایک شاعر نے تخیل باندھا باعں کے سر نیزے پہ اور سوے زمین ہے روح یعنی سجدہ سانی کی ہے آرزو رکت کے دو سجدے ہوتے ہیں ابھی ایک ہوا تھا سرِ حسین دستِ قاتل نے کٹ لیا کہا نیزے کی نوک پہ حسین کی پیشانی میں دوسرے سجدے کی آرزو مچل رہے نماز قضاء نہیں ہونے لی مشکلات حالات کی تلخیاں پیاس کی شدت مخدرات اسلام کے پردے کا خیال بائیس ہزار کا لشکر مقابل اگھتر لاشے اٹھا کے خیموں تک پہنچا چکے کلیجہ زخمی دل زخمی اللہ اکبر لیکن وقت نماز کا آیا بدن لہو لہو ہے لیکن حسین نے سجدہ قضاء نہیں ہونے لیا حسین ابن علی کے ماننے والوں تمہارا سجدہ کیسے قضاء ہو جائے اگر حسین ابن علی کا پیار سینے میں موجود ہے تو پھر سجدہ قضاء نہیں ہونا چاہیے کربلا سے سیکھا جانے والا ہمارے لئے سبق ہے سنین کا بھیکتا ہے لیکن حسین چاہیے بدن havia ملید سے پاه لئے جانتنا چلاع سے پہتے ہیں چاہیے